بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ نام کی لڑکی جو ابھی خودکشی کی ہے ندی میں کود کر اس پر چند باتیں پیش کروں گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں خودکشی خود کو مار دینا یہ حرام ہے اسلام میں کسی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں ہے رہی یہ بات کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت مجبور ہو جائے بہت زیادہ مجبوری ہو جائے تو کیا ہوگا کیا خودکشی کر سکتا ہے تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی جب خودکشی کرے گا کیا خوشی میں کرے گا کیا اچھی حالت میں کرے گا خودکشی اسی وقت آدمی کرتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے اور خودکشی حرام ہے مطلب وہی ہے مجبوری ہے تب ہی تو خودکشی کر رہا ہے اسی لئے خودکشی ہر حال میں حرام ہے اس کی ایک وجہ بہت سارے وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے یہ روح یہ جو جان کیونکہ انسان کے اندر جب تک جان ہے وہ زندہ ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ جو ویڈیو اس کی وائرل ہو رہی ہے اس میں وہ بات کر رہی ہے جس میں کیوں بات کر رہی ہے جان ہے اس کے اندر اس وقت تو یہ جو جان انسان کے اندر ہے یہ انسان کا اپنا نہیں ہے یہ ہے کسی اور کا کس کا ہے اللہ رب العزت کی ہے یہ جان تو لہٰذا اگر کسی اور کی یہ چیز ہے یہ دین ہے تو ہم اسے اپنی طرف سے کیسے کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں اس کو برباد کیسے کر سکتے ہیں اس کو خراب کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں اسی لیے وہ چیز تو اللہ کی ہے لہٰذا ہم خودکشی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے کام میں دخل دینا ہو جائے گا جب اللہ کا بلاو آئے گا جب موت آئے گی تب آدمی مر جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں اگر آپ غور کرتے ہیں موت کی دعا مانگنے پہ آدمی مجبور ہو گیا لاچار ہو گیا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے میں مرنا چاہتا ہوں اب برداست نہیں کر سکتا اس طرح بھی اسلام میں حرام ناجائز دعا کرنا موت مانگنا یہ اسلام کہہ رہا ہے حرام ہے تو مر جانا خودکشی کرنا تو بدرجہ اولا کئی درجہ اوپر جا کے حرام ہو جائے گا ذرا اس کو سمجھنے کی بات ہے اور یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ جو آج کل کی حکومت ہے کبھی تین طلاق پہ بات ہو جائے کبھی مسلمانوں کے خلاف کچھ اور بات ہو جائے اس پہ ذرا آپ غور کرئے یہ تو واقعہ جو آئیسہ کا واقعہ ہوا ہے یہ تو کھلے عام ہوا لوگوں کے سامنے ہوا اس لئے وائرل ہے ورنہ کئی ہزاروں لڑکیاں سالوں سال ہزاروں ہزار لڑکیاں اس جہیز کی وجہ سے جہیز کی لانت کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں کوئی ندی میں کود کر مر رہی ہے کوئی فانسی پہ لٹک کے کوئی زہر کھا کے یا کسی اور وجہ سے تو اس پہ سرکار کی اس کی نظر اس پہ نہیں جا رہی ہے ہاں جو اسلام کے خلاف ہو اس پہ نظر چلی جائے گی کبھی اس جہیز پہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ جہیز لینا حرام ہے جہیز لینا یہ سخت جرم ہے جہیز لینے کی وجہ سے تمہیں پانس سال میں جیل میں کٹنا پڑے گا ایسا کوئی قانون نہیں بنا کیوں جو بننا چاہیے وہ نہیں بنا کبھی شراب شراب کے بارے معلوم ہے آج کل سب سے زیادہ اگر طلاق ہو رہی ہے سب سے زیادہ اگر مطلب عورتیں جس وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہیں شہروں سے یا مار رہی ہیں خود کو خودکشی کر رہی ہیں کیا وجہ ہے شراب شراب پی کے آگیا بیوی کو ماننا شروع کر دیا بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دیا یہ سب شراب لیکن شراب پی کبھی پابندی نہیں ہے تو بہر کیف یہ ایک تو الگ بات ہے تو کہنے کا مقصد تھا جس چیز پہ قانون بننا چاہیے تھا اس پہ قانون نہیں اگر آج قانون ہوتا یہ ظلم ہوتا اس پہ آیسا آیسے خودکشی کرتی نہیں کرتی لیکن دیکھئے سب خاموس کوئی یہ مانگ نہیں کرتا کہ اس پہ قانون بنایا جائے اور بات بھی عجیب و غریب ہے کہ کمانے والا خود مرد ہے اور بھیکاری بن کے عورتوں سے منگوایا جا رہا ہے کہ تم اتنے روپے لاؤ کار دو مجھے مجھے اتنے پیسے دو دس لاکھ روپے چاہیے بیس لاکھ روپے چاہیے کمانے کی ذمہ داری خود اسی پہ اور یہ بھیکاری بن کے مانگ رہا ہے اسے شرم ہی نہیں ہے تو بہر کیف اور دیات رکھی گا اگر ڈیمائنڈ دے رہے ہیں جہیز دے رہے ہیں یہاں سمجھنے کی بات ہے اگر مانگ کے کوئی آپ سے لے رہا ہے کہ اتنا لاکھ روپے دیں گے تب ہی میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا جب وہ دے دے گا رکھو دس لاکھ روپے کی بات ہوئی وہ دے دیا اب جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے لالچی ہے وہ پھر سے مانگے گا جب نہیں دے پائیں گے پھر ظلم شروع کر دے گا اسی لئے اپنی بچیوں کا جہاں پر بھی رشتہ لگائیں نکاح کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مانگنے والا نہ ہو بھکاری نہ ہو اس کا خیال ضرور رکھیں اور آج کل کے نوجوانوں سے بھی درخواست ہے کہ اس چیز سے آپ بھی دور رہیں کیونکہ آپ کے گھر میں بھی ہیں آپ کے گھر میں اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی آگے چل کے آپ بھی باپ بنیں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا تو بہر کیف خودکشی کی بات ہو رہی تھی خودکشی کرنا تو حرام ایک حدیث ہم پڑے ہوئے تھے ابودعوت شریف میں جہاد کا بیان جہاں پر ہے کتاب الجہاد میں ایک روایت ہے جنگ کے میدان میں ایک صحابی رسول بہت زبردست طریقے سے جو ہے کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اب جو ہے دوسرے صحابہ تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بہت زبردست طریقے سے لڑائی کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو جہنمی ہے فنار وہ تو جہنم میں جائے گا اب صحابی جو ہیں کہتے ہیں کہ کیا بات ہے جہنم میں جہاد کر رہا ہے اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہے اور سب سے آگے نکلتا جا رہا ہے جہاد میں یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے اب صحابی اس کے پیچھے جانے لگے اب آگے دیکھتے ہیں کیا جہاد کرتے کرتے لڑائی کرتے کرتے جب وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے پھر وہ جو ہے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھے برداست نہیں ہے اب میں برداست نہیں کر سکتا اور اپنے شہرگ کو کاٹ دیتا ہے یعنی خودکشی کر لیتا ہے اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ اتنا بڑا کام انجام دینے کے باوجود بھی خودکشی کر لیا اور جہنم کے راستے پہ چلا گیا تو اسی لیے ہمیں ذرا سمجھنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور خودکشی مار دینا اپنے آپ کو کسی چیز کا حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا جو آپ چاہ رہے ہیں اس کا حل ہی نہیں ہے یہ بزدلی والا کام ہے ڈرنے والا زندگی ہے جب تک اچھے سے رہتے ہیں اچھے سے رہیں کسی اور طریقے سے دباؤ میں رہتے ہیں آزمائش ہے وہاں کی زندگی اصل ہے آپ چاہیں گے کہ میں مر جاؤں گا خودکشی کرلوں گا میری پریشانی حل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ غلط قدم اٹھائیں گے نا تو پھر یاد رکھئے یہ تو زندگی تو ابھی ختم ہو جائے گے مر جائیں گے چل جائیں گے لیکن وہاں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی یہ تو غلط کام سے اگر آپ گئے ہیں غلط طریقے سے خودکشی کیے ہوئے ہیں غلط طریقے سے مرے ہیں وہاں کی تو زندگی ہمیشہ کیلئے وہاں کیا ہوگا وہاں پھر کیا کریں گے وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی تو ذرا اس کو سمجھنا چاہیے جہاں تک خودکشی کرنے والوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا دعا کرنا کیسا ہے اس پر میری ویڈیو بھی ہے یہاں پر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو خودکشی اگر کوئی کرتا ہے اس کے لئے نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے اسے دفن بھی کرنا ہے اس کے لئے دگر مغفرت کی دعائیں ہیں آپ اس کے لئے استغفار کر سکتے ہیں مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے اس کے لئے معافی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر اس کے گناہوں کو معاف کر کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ خودکشی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں گناہ کبیرہ ضرور کرتا ہے بہرکیف یہ چند اہم باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں